موسیقی السلام علیکم جاکر صاحب آپ نے پلٹ کے جواب نہیں دیا جی میرا نام رینو کا ہے والیکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ سر میرا نام رینو کا ہے اور میں ایک مہاراستریان پریوارسی ہوں سر میرا سوال یہ ہے میں نے سب کے سامنے اسلام قبول نہیں کیا ہے اور میں نے پچھلے دو سال پہلے سے ہی نماز پڑھنا اور روزے رکھنا چالو کیا خود ہی اپنے من سے ہی تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ سب کے سامنے مجھے اسلام قبول کروائیں یہ میری آپ سے گزاریس ہے اور میرا یہ سوال ہے کہ میں ایک مہاراستریان پریوارسے ہونے کے وجہ سے جو سبھی نون مسلم کے دل میں ہوگا جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ یہ ہے کہ میرے گھر پہ جو بودھ پرستی ہو رہی ہے اسے کیسے روکوں اور اسے کیسے بچوں اور میرے ساتھ میرے مابا کو کیسے سمجھاؤں کہ خدا ایک ہے بہن ماشاءاللہ دو سال سے اسلام کا مطالعہ کر رہی ہے اور اسے یقین ہو چکا ہے کہ اسلام صحیح مذہب ہے اور وہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے بہن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی شخص آپ پر زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لئے نہیں کوئی آپ پر دباؤ ہے نہیں مالی دباؤ یا پریشر نہیں آپ اپنے مند سے قبول کرنا چاہتے ہیں جی آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے جی آپ مانتے ہیں کہ خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا چاہیے جی آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس خدا کے آخری پیغمبر ہے جی بے شک اور آپ چاہتے ہیں کہ سارے لوگ کے سامنے آپ قبول کریں انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اس کو دھرائیے جی اشدو وہ اشدو آشدو محمدا محمدا عبد встретیش اب دہو ورسول nhất ورسول ہوں میں گوائی دیتی ہوں میں گوائی دیتی ہوں کہ کہ اللہ کے اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں ماشاءاللہ اب مسلم ہو چکے جی شکریہ اللہ آپ کو جدائے کھیر دے اور میں کہوں گا کہ مجمع کتنے لوگ پتہ نہیں ایک لاکھ سے زیادہ لگتے ہیں میں کہوں گا کہ سارے سامائن سے آپ کے لئے دعا کریں اور اللہ آپ کے جدو جہد کو قبول فرمائیں آپ کا سوال تھا کہ آپ کس طریقے سے آپ کے گھر والوں کو آپ کے والدین آپ کے والد والدہ کو کس طریقے سے اسلام کی دعوت دے اور کس طریقے سے یہ ثابت کرے کہ خدا ایک ہے سب سے پہلے جس طریقے سے میں تخریر کیا ہوں کیونکہ آپ ایک مہراشترین کھاندان سے تعلق رکھتے ہیں ظاہر ہے کہ آپ ہندو کھاندان سے تعلق رکھتے ہیں آپ اگر میری کسٹ سنیں گے سمیلیارٹیز بیٹوین اسلام اینڈ ہندوئزم اسلام اور ہندو دھرم میں اقسانیت میں کہوں گا والنٹیہ سے کہ میری طرف سے آپ کو ایک توفہ دے آپ اس دیویڈی کو دیکھئے اور وہ دیویڈی کا متعلق کرنے کے بعد آپ کے والدین آپ کے گھر والوں سے یہ کہو کہ آپ جو یقصہ ہے ہندوئزم اور اسلام میں اس کے اوپر کمس کم عمل کرو اور انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے گھر والوں کو ہدایت دے گا میری یہ آپ سے التجاہ ہے کہ آپ جب اسلام قبول کرتی ہے اس کے بعد آپ کے گھر والوں کو احساس دلاؤ کہ آپ اور بہتر انسان بن چکی ہے اگر آپ جو کچھ آپ کے والدین کہتے ہیں آپ ان کی ساری باتوں پر عمل کرو صرف وہ بات جو اللہ اور اللہ کے رفول کے خلاف ہے جو قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف ہے اس کے علاوہ جو بھی باتیں جو بھی حکم آپ کے والدین آپ سے کرتے ہیں آپ اس کا بالن کرو ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میری بیٹی جب اسلام قبول کی اب وہ مجھ سے اور محبت کرتی ہے وہ میرا اور کہنا مانتی ہے اس کی مجھ سے اور چاہت بڑھ گئی ہے کیونکہ اسلام میں ہیں کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے اسی لیے آپ کو یہ احساس دلانا پڑے گا کہ آپ ان کی اور اچھی بیٹی ہے صرف وہ چیز جو چند چیزیں جو وہ کہتے ہیں قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف ہے وہ چھوڑ کے آپ ان کی ساری باتوں پر عمل کرو چاہے آپ کو مشکل ہو مثال کے طور پہ آپ کو پسند پیلا پہننا وہ کہتے ہیں نیلا پہنو آپ نیلا پہنو کیونکہ نیلا پہننا اسلام میں حرام نہیں ہے تو اس طریقے سے جو بھی باتیں آپ کے والدین آپ سے کرتے ہیں آپ ان سے اور محبت کرو آپ ان سے اور پیار کرو اس طریقے سے انہیں احساس ہونا چاہیے کہ یہ نیا دھرم یہ نیا مذہب جس میں آپ داخل ہوئے وہ کہتا ہے کہ آپ نے والدین کا خیال رکھو جس طریقے سے قرآن مجید میں فرمایا سورہ اسرہ میں چیپٹر نمبر سیونٹین میں سترہ میں آیت نمبر تیس اور چوبیس میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے بعد آپ کو اپنی والدین سے محبت کرنا چاہیے اور اگر دونوں میں سے ایک یا دونوں والدین اگر ضعیف ہو جاتے ہیں آپ ان کے خلاف اوف تک مت کہو لیکن ان کے ساتھ اچھا بڑتاؤ کرو اور ان سے پیار اور محبت کرو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرو کہ میرے والدین کو برکت دے اور جس طریقے سے ان نے بچپن میں میرا خیال رکھا اے خدا آپ ان کا خیال رکھو تو اسلام میں والدین کی عزت کرنا ضروری ہے آپ اگر اچھا بڑتاؤ کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے والدین اور آپ کے گھر والوں کو بھی ہدایت دے آمین